در کے بارے میں ایک کہانی ہم لوگ آج سیکھیں گے سب لوگ آرام سے بیٹھ جائیں گے پہلے اچھا اب سنیے بہت دھان سے سنیں گے در دو طریقے کا ہوتا ہے ایک تو جس میں ہم کو خطرہ ہوتا ہے اپنی جان کا کن کن چیزوں سے در لگتا ہے ساپ سے در لگتا ہے ساپ سے در لگتا ہے شیر سے در لگتا ہے باگ سے در لگتا ہے ساپ سے در لگتا ہے بھالو سے در لگتا ہے بچھو سے در لگتا ہے ہے نا ان چیزوں سے در لگتا ہے کیونکہ ہم کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے ہوتا ہے نا مگر مچ سے بھی در لگتا ہے اچھا اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم کو جان کا خطرہ نہیں ہوتا ہے پھر بھی ڈر لگتا ہے جیسے اگر بارش ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے ہم نہیں جائیں گے ہم کو یہ ڈر ہے ہم نہ بھیگ جائیں گے تو اس میں کوئی ایسا والا ڈر نہیں لگتا ہے اپنے کپڑوں کے لیے آپ کو پریشانی ہوتی ہے ہوتی ہے نا ہوتی ہے کہ ہم اب جلدی سے جائیں گے ہم کو ڈر ہے ہم سکول کے لیے دیر نہ ہو جائیں تو وہ ڈر ہے ایسا والا ڈر نہیں ہے یہاں پہ کوئی شیر بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ کوئی چاپ بچھو ہے نہیں ہے بگر آپ کا من ہے کہ ہم سمجھ سے سکول آئے تو آپ کہتے ہیں ہم کو ڈر ہے کہیں ہم کو دیر نہ ہو جائیں چلو جلدی چلو ٹھیک ہے ہے نا تو دو طرح کا ڈر ہوتا ہے ایک تو جان کا ڈر اور ایک دوسری طرح کا ڈر ہوتا ہے تو کیا ہوا ایک یہ ایک بڑی دادی دانی تھی ایک بڑی عورت تھی تو ایک بار وہ کیا کر رہی تھی کھانا بنا رہی تھی اچھا یہ گھر کیسے ہیں ہم لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سمیں اس کی چھت پکی ہے لیکن گاؤں میں کیسے ہوتی ہے جھوپڑی ہاں 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 موسیقی 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 تو اس کی چھت پکی نہیں ہوتی ہے یہ کس چیز سے بنتی ہے موسیقی 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 اور جب اس کی چھت بنا دیتے ہیں پھوس کی تو اس کا ایک نیا نام ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں چھاجن چھپر کیا بولتے ہیں چھپر تو یہ کیا ہے چھا دو آدھاپا اور پھوراپا چھپر ٹھیک ہے اب یہ بتائیے یہ جو پکی چھت ہوتی ہے اس میں سے پانی ٹپک سکتا ہے دیکھو ادھر دیکھو سب لوگ ادھر دیکھو میں نے پانی گرایا پانی نیچے گیا کیوں نہیں گیا یہ پکی ہے یا یہ تھوس ہے یہ کیسی ہے تھوس ہے یہ کیسی ہے تھوس ہے اس کے اندر پہ اس میں پانی گرائے تو نیچے نہیں جائے اس کمرے میں اور کیا کیا تھوس چیزیں میز تھوس ہے نا اچھا اور دیوال تھوس ہے تھوس ہے کرسی تھوس ہے یہ نہیں تھوس ہے یہ تھوس ہے یہ تھوس ہے ٹھیک ہے کرسی تھوس ہوتی ہے شیشہ تھوس ہوتا ہے دیوال تھوس ہوتی ہے ٹھیک ہے دروازہ تھوس ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹھوز نہیں ہوتی وہ چھے دوالی ہوتی ہیں دوسری طرح کی چیزیں کیسی ہوتی ہیں؟ چھے دوالی کون کون سی چیزیں چھے دوالی ہوتی ہیں جن کے اندر سے پانی جا سکتا ہے میں پھوس چھوڑو آپ کے گھر میں کیا کیا چھے؟ جالی ویری گوڈ اور بتاؤ چنی جس میں سے چائے چھانی جاتی ہے؟ آٹا چھالا جاتا ہے چائے چھانی جاتی ہے وہ بھی چھے دوالی چیز ہوتی ہے اور یہ بتاؤ کپڑا کپڑا جو ہے وہ چھے دوالا ہوتا ہے کی ٹھوس ہوتا ہے؟ اگر ہم اس میں سے پانی ڈالیں دیکھو ڈالیں گے تو نیچے جائے گا کی نہیں جائے گا؟ پٹڑو 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 دیکھو اب اس میں سے پانی نیچے جائے گا گیا؟ یہ ہے تو یہ کیسے ہے؟ چھے دوالا ہوتا ہے اور سب کپڑے چھے دوالے ہوتے ہیں اس میں مہین 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 چھے سے بنے جاتے ہیں ایسے ایسے کپڑے اگر ایسا نہیں ہو تو ہم کپڑے دھو ہی نہیں سکتے؟ اس میں سے پانی نکلے گا ہی نہیں؟ نکلے گا پانی؟ نہیں نکلے گا تو چھے دوالی چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں پانی آ جا سکتا ہے اچھا ہمارے پاس بھی تو دیکھو جو ہماری یہ جو کھال ہے نا اس کو توچہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ توچہ یا کھال یہ بھی چھے دوالی ہے ہے نا اندر سے پسینہ باہر آتا ہے اور ہم پانی سے دھوتے ہیں وہ ساف ہو جاتی ہے باہر سے چندر چندر جاتی ہے ہوتا ہے ہے نا یہ بھی چھیت والی ہے اس میں اتنے مہین چھے دے کی تمہیں دکھتے بھی نہیں ہیں ہے نا چھیت والی چیزیں تو گاؤں میں جو گریب لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اینچے لیں سیمنٹ لیں اور پکی چھت بنوائیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کوس لے کر کے اور بانس لے کر کے اور اس میں باند باند کے رسی سے اور وہ چھپر بنا لیتے ہیں اور اسی کے نیچے ان کا گھر ہو جاتا ہے اچھا کس کس طرح کے گھر گاؤں میں ہوتے ہیں جلدی سے بتاؤں اچھا میٹی کی جھپڑی بھی ہوتی ہے میٹی کی جھپڑی بھی ہوتی ہے ہے نا میٹ کھی تبھی ہوتی ہے مورنن باولو کی اور چھپر سے چھائی ہوئی بھی ہوتی ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے دیوالے میٹٹی کی ہوتی ہے اور چھت کس کی ہوتی ہے چھپڑی کئی بار دیکھئے تُمizoran بایالو کی منٹی کی دیوالے اور چھپڑ کی چھتے ہیں تو یہ اچھا اب یہ بتاؤ جب یہاں پہ بارش ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے آپ بھیگتے ہیں یہاں پہ تو بارش ہو رہے ہے اور اگر ہمیں باہر نہیں جانا تو ہمیں بارش سے ڈر نہیں اچھا اور جب بہت جاڑے ہوتے ہیں تو بارش کے ساتھ اولے بھی پڑتے ہیں اولے بھی پڑتے ہیں بہت جانا ہے تو اولے پڑتے ہیں اولے پڑتے ہیں کیسے اولے پڑتے ہیں کیسے کیسے اولے بن جاتے ہیں کیسے جب بہت تھنڈ ہوتی ہے جب بہت تھنڈ ہوتی ہے جب بہت بہت تھنڈ ہوتی ہے تو پانی جم جاتا ہے اگر پریج میں رکھیں تو برخ جم جاتی ہے نا پانی کی ایسے بادلوں میں بھی پانی جب جم جاتا ہے تو بوندیں نہیں گرتی اولے گرتے ہیں اور کس رنگ کے ہوتے ہیں سفید ہے نا تو کیا ہوا ایک بوڑی عورت تھی بچاری اپنے چھپر کے نیچے بیچی تھی اور وہ بھات پکا رہی بھات کیا ہوتا ہے بھات پکا رہی تھی اور اگر یہ بتاؤ جو گریب لوگ ہیں کھانا بنا رہے ہیں اور اگر ان کے کھانے میں کچھ گر جائے خراب ہو جائے تو ان کو دوسرا کھانا بھی لانا مشکل ہوتا ہے نا تو ان کا یہ در ہوتا ہے ان کے من میں کہ بھائی میرے کھانے میں کچھ چیز اوپر سے نہ ہی گرے میرا کھانا کھانا بلکل ٹھیک رہے اب وہ کھانا بنا رہی تھی اور بہت جاڑے کا محصم تھا اور اولے پڑ رہے تھے بارش ہو رہی تھی تو وہ کیا گاؤں میں اس کو کیا بولتے ٹپکا کیا بولتے کیونکہ وہ اوپر سے جب پانی گرتا ہے تو اس کو بولتے ٹپکا کیوں ٹپ 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 تم نے آواز سنیے تو وہ بیٹھ کے اپنے آپ بول رہی تھی اچھا جو اپنے آپ بولتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جیسے ہم تم سے بول رہے ہیں تو ہم تم سے بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہی ہوں نا میں اچھا لیکن اگر کوئی بھی نیو کمرے میں اور ہم اپنے آپ بات کر رہے ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں نہیں سوچتے تو دماغ سے اپنے آپ سے جو بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں اپنے آپ باتیں جو کرتے رہتے ہیں کوئی اپنے آپ بولتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں بر بڑ آنا بلتے ہیں چلو تو وہ لڑکی جو وہ جو عورت تھی وہ بر بڑ آ رہی تھی اچھا اب سنو دھیان سے کیا ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں کو تھنج سے تکلیف ہوتی ہے بارش سے تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ لوگ بھی اپنی چھپنے کی جگہ ڈونتے ہیں ہمارے پاس تو گھر ہوتا ہے لیکن جانوروں کے پاس بہت سارے گھر تو نہیں ہوتے جنگل میں رہتے ہیں کبھی گفہ بہت دور تھی تو ایک باغ تھا باغ کیا ہوتا ہے شیر تو وہ جو تھا وہ بھی ڈونڈ رہا تھا کہ اتتے اولے پڑ رہا ہے کہاں جا کے چھپو کہاں جا کے چھپو تو وہ اسی بڑی دادی کے جھوپڑی کے پاس آ گیا اب جو بڑی دادی تھی باغ تھا شیر جو تھا وہ چھپنے کی جگہ ڈونڈ رہا تھا اس کے پیٹ پہ اولے پڑ رہے تھے اس کے پاس چھاتا ہوتا ہے اس کے پاس کوٹ ہوتا ہے سویٹر ہوتا ہے وہ بیچارہ بھی جگہ ڈونڈ رہا تھا تو وہ کہ اگر یہ اگر یہ میرا بھاگ خراب ہو گیا اس میں پانی اور اولے گر گئے تو کیا کھاؤں گی میرے پاس سو اور چاول بھی نہیں ہے میں تو بھوکی رہ جاؤں گی تو وہ اپنے آپ بھی بول رہے گی اس کو کیا پتا کی سچ مچ کا بھاگ وہاں پہ بیچا ہوا ہے اس نے کہا مجھے اتنا ڈر بھاگ سے بھی نہیں لگتا جتنا ڈر مجھے تک سے لگتا ہے اب بھاگ جو تھا اچھا یہ بتاؤ اگر اس نے نہیں سنی ہوتی دادی کی بات تو وہ کیا کرتا بھاگ اندر چلا جاتا اور اندر جاتا تو کیا کرتا کیا کرتا دادی ماں کو کھا لیتا اب بھاگ نے جو یہ بات سنی اس نے کہا ہے سب لوگ تو مجھ سے ڈرتے یہ ٹپکہ کون ہے بھئی یہ ٹپکہ کون ہے یہ ٹپکہ کون ہے تو وہ جو تھا اس نے کا ضرور یہ مجھ سے بھی بڑا کوئی چانور ہے اور وہ گھر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا اور دادی ماں نے آرام سے بھاگ پکایا اور گرم گرم بھاگ تھا لیا اب جلدی سے دادی بن جاؤ اب مجھے ایک بھاگ چاہیے آجا 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 سب لوگ کہانی سنائیں ایک ساتھ ایک دین جاڑے کی رات تھی چلو بولو اور کیا ہو رہا تھا بارش ایک بوڑی دادی چلو بتاؤ اور اس کے سر پہ کیا تھا اس کے سر پہ شپر تھا زور سے بتاؤ اور چھپر میں سے پانی چپک رہا تھا کیسے چپ 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 دادی اور ادھر کیا ہوا ایک باگ ہاں جاڑے سے بچنے کے لیے بارش سے بچنے کے لیے جھوپڑی کے دروازے پر آ گیا بوڑی دادی کو پتا تھا چلو اب تم کیا بولوگے بولو مجھے مجھے جتنا ٹپکا سے ڈل لگتا نہ باگ سے بھی نہیں ہاں اب باگ نے کیا سوچا کھرے ہو جاؤ ہاں ہاں یہ یہ ٹپکا کون بولو یہ ٹپکا کون ہے ہاں ضرور ضرور مجھ سے بڑا اور کوئی ہوگا مجھ سے بڑا کوئی جانوال ہوگا چلو بھائی بھائی ہاں ویری ویری گوڑ ایک بار ہم پھر سے کریں گے اب ہمیں دو بچے کہانی سنانے والے چھے آؤ تم دو آچھا آجا چل دی سو بھائی دو بچے آچھا پیچھا 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 نہیں تم چلو تم بیٹھا باغ ادھر جاؤ تم بیٹھو تم بیٹھو بیٹھو کہانی والے بچے یہاں آجائیں پیچھا ایک اور بچہ آئیں تینوں لوگ آجا آجا شروع سے شروع کریں گے آجا 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 ایک کیسی رات تھی بتا بتا جور سے بتا ایک جاڑے کی رات تھی پانی برس رہا تھا چپ 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 ہاتھ اوپر کرو چپ 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 ایک ایک بوڑی دادی بھات بنا رہی تھی بھات پکا رہی تھی بھات پکا رہی تھی بولو بولو مجھے مجھے جتنا ٹپکا سے در لگتا اتنا بھات سے بھی نہیں ایک بھات بولو ایک بھات تاری مہ جاڑے سے اولے سے بچنے کے لئے بولو اولے سے بچنے کے لئے تاری مہ کے ہر پاس پہنچا ہاں پھر سے بولو مجھے جتنا ٹکا سے در ٹکا اتنا بھات سے بھی نہیں ہاں گھروں کے اوپر چھپر ہوتا ہے گاؤں میں گھروں کے اوپر چھپر ہوتا اور کوئی چیز چھپر کے بارے میں چھپر پھوس اور رسی سے بنتا ہے پھر سے چھپر پھوس اور رسی سے بنتا ہے اچھا باغ باغ کا کون بنائے گا باغ پہ واقعے کون بنائے گا باغ کیسے ہاں بتاؤ باغ کہاں رہتا ہے ہاں بولو باغ باغ گفہ میں رہتا ہے اچھا ایک اور باغ باغ پہ جلدی سے باغ کیسا ہوتا ہے باغ کالا ہوتا ہے پھر سے باغ کالا ہوتا ہے اور بتاؤ باغ سے باغ سے کیا ہوتا ہے باغ سے ہم کو دل رکھتا ہے اچھا ہم کو باغ دیکھنا ہو تو ہم کہاں جاتے ہیں بولو بولو ہم باغ دیکھ نے چڑیا گھر جاتے ہیں تو باغ کے بارے میں آپ نے کتی ساری بات یں بولی پھر سے بتاؤ کہاں رہتا ہے باغ جنگل میں رہتا ہے اس کا گھر کام ہوتا ہے اس کا پوری پورا واقع ہے اس کا گھر بھکا میں ہوتا ہے رنگ رنگ بتاؤ باغ کا رنگ کالا اور پیلا ہوتا ہے باغ کیا کھاتا ہے باغ جنگل باغ نہیں کس کو باغ جانوروں کو کھاتا پھر سے پھر سے باغ جانوروں کو کھاتا اچھا اور ہم کو باغ دیکھنا ہو تو کہاں جائیں گے ہم باغ دیکھ میں کھاتے ہیں کیا ہمیں باغ کو مارنا چاہیے ہمیں باغ کو نہیں مارنا چاہیے تو آپ کا گرہ کارے کیا ہے آپ گھر سے کیا کام کریں گے باغ کے اوپر پانچ واقع لکھیں گے باغ کے بارے میں پانچ واقع لکھیں گے